نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل ورلڈ سکیل میں آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سیلوسیا کے پودے کو سیڈ سے کیسے اگائیں گے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں دوستو اس کے لیے میں نے سیلوسیا کے کچھ ہائیبریڈ سیڈ لیے ہیں ہمارے پاس سیلوسیا کی دو ویرائیٹی ہے سیلوسیا کے شٹیا مکس اور سیلوسیا سیمپل تو میرے پاس یہ دو ویرائیٹی ہے سیلوسیا کی تو آج میں ان کو سیڈ سے آپ کو گرو کر کے دکھانے والا ہوں تو دوستو یہ سیڈ میں نے آیا اپنے سٹور سے پرچیج کیا ہے جو یہ سٹور سے میرے کو ملایا پندرے سے بیس روپے کے پیکٹ ملے ہیں آپ چاہے اس کو سٹور سے پرچیج کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن بھی پرچیج کر سکتے ہیں پریفر ہی کروں کہ آپ سٹور سے پرچیج کریں اور سٹور پرچیج کریں اس کی مینوفیکشنگ ڈیٹ اور ایکسپاری ڈیٹ دیکھ کے ہی پرچیج کریں تو چلیے دوستو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو سیلوسیا کی سیڈز کیسے ہوتے ہیں سیلوسیا کی سیڈز کافی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو آپ بڑے آرام سے بڑے دھیان سے آپ کو ان کو لگانا ہے اپنے گملوں میں یا اپنے کسی بھی پورٹ ویگارہ میں جہاں پہ آپ ان کو لگانا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو مٹی کا مکسر بتا جاتا ہوں کہ آپ کو کس ٹائپ کی مٹی کا مکسر رکھنا ہے اپنے سیڈز کے لیے تو دیکھئے جو میں نے مٹی کا مکسر لیا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے 20% گوبر کی خاد یا آپ 20% برمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں لیا ہے میں نے 60% میری مٹی کی سوئل اس میں آپ کالی مٹی یا پھر ریتیلی مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں لیا ہے میں نے 20% کوکوپیٹ پاوڈر اس کو آپ مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ آپ کو ان لائن بھی مل جائے گا کوکوپیٹ کرتا کیا ہے آپ کی جو مٹی کے اندر نمی کو بنائے رکھتا ہے تو اب مجھے تینوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ سیڈز کو گملے میں بانا چاہتے ہیں تو گملے میں مٹی کیسے تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کا لنک میں نے دیسکرپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے اپنے گملے کے لیے مٹی تیار کر سکتے ہیں تو دوستو میں اپنا سیڈز کو گلاس کے اندر گرو کر کے دکھانے والا ہوں دیکھیں میں نے کچھ کپ کے گلاس لیے ہوئے ہیں اور جو میں دیکھیں میں نے نیچے سراغ کر دی ہیں تاکہ جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ اس کے تھروں نکل جائے اور جو ہمارے سیڈز ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں ایکسٹرا وارٹر ان چھید سے باہر نکل جائے گا تو میں نے اپنے ہر کپ میں یہ چھید کی ہوئے ہیں آپ بھی ایسی کنٹینر لیں جس میں آپ سراغ کر سکے تاکہ ایکسٹرا وارٹر ہمارا باہر نکل جائے تو چلیے اب میں اپنے مکسر کو مکس کر لیتا ہوں مجھ کو مکسر جو کو اپنے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہماری کوکو پیٹ ہے کھاد ہے اور مٹی اچھے سے مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد دیکھیں میرے مکس ہو چکی ہے اب میں اس کو اپنے کپس میں بھرنا سٹارٹ کروں گا دیکھیں میں نے کچھ کپس لیا ہے اس میں میں اپنی مٹی کو بھر دیتا ہوں اور بھرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے میں اس میں کرنے کیا والا ہوں اس میں سوڑا سا پانویر دے دیں والا ہوں لیکن کپ بھرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مٹی ابھی اگر آپ کی گیلی نہیں ہے سب سے پہلے میں مٹی کو تھوڑا سا گیلا کر لوں گا تاکہ جو سیلز لگائیں اس میں اوپر سے زیادہ وارٹرنگ نہ ہو اور کمی وارٹرنگ ہو جو مٹی ہماری گیلی رہے تو میں اس میں مٹی بھر لے کے بعد دیکھیں میں نے اپنے کپ کے اندر مٹی کو اچھے سے بھر لیا ہے اور بھرنے کے بعد اس میں تھوڑا وارٹرنگ کر دیتا ہوں تاکہ جو میری مٹی ہو گیلی رہے اور گیلی ہونے کے بعد میں اس میں اپنے سیلز لگا کے دکھانے والا ہوں آپ کو کچھ ٹائم کے لئے میں اس کو رکھ جاتا ہوں تاکہ جو مٹی اچھے سے پانی کو سوک لیں کچھ ٹائم بعد ملتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہماری مٹی نے اچھے طریقے سے پانی کو سوک لیا ہے اب میں اپنے سیلز کو اس میں سیلز طریقے سے لگانے والا ہوں تو اگر آپ چاہیں اپنے سیلز کے ساتھ کوئی بھی فنگی سائیڈ پاوڈر ملا کے پھر اپنے سیلز کو اپنے گملے میں یا اپنے کسی بھی پورٹ ویڈرم جس میں آپ لگانے چاہتے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں تو بیٹ میں اپنے سنگی سائیڈ پاوڈر کے ساتھ اس کو لگانا چاہتا ہوں تو لگا سکتا ہوں یا پھر آپ چاہیں وڈ کی راک ہو آپ کے پاس تو اس میں بھی آپ ملا کے اس کو لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے سیلز میں فنگیس کی پروبلم نہ آئے تو دیکھیں میں نے وڈ کی راک لیا ہے تو میں اس میں ملا کے اپنے سیڈز کو اور سیڈز میں اپنے سیڈز کو لگانے والا ہوں تو دیکھیں میں جلدی سے اپنے سیڈز کو اپنے کپس میں لگا دیتا ہوں اور کپس میں لگانے کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے ہم کو سیمپل ایک کام کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے سیڈز رکھے ہیں سیڈز تھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ایک لیڑنگ کر دینی ہے لیڑنگ کس سیڈ کی کرنی ہے آپ چاہے کوکو پیٹ پاوڈر کی لیڈنگ کر سکتے ہیں جو مٹی آپ نے گملے میں لیا ہے اسی ہی آپ لیڈنگ کر دیجئے اگر آپ گملے میں سیڈز لگا رہے ہیں تو دو ایم ایم کی لیڈنگ کریں اگر آپ کپ میں لگا رہے ہیں تو سیمپل آپ ایک ایم ایم کی لیڈنگ کر دیجئے تاکہ جو سیڈز ہیں وہ مٹی کے اندر رہے اور جو ان کا جرمینیس ہے کافی اچھا رہے گا اس طریقے سے دیکھیں اگر میں لیڈنگ کر دیجئے اور لیڈنگ کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے جو اوپر کی مٹی ہوتی ہے وہ ترائی ہوتی ہے تو ہم کو اس کو بھی تھوڑا سا پانی سے اس کو تھوڑا سا گھیلہ کر دینا ہے تاکہ جو اوپر کی لیڈر ہے ہماری اوڈ گھیلی رہے اور جو ہمارے سیڈز کا جرمینیس ہے کافی اچھا رہے آپ دوستو دیکھیں اس کو گھیلی کرنے کے بعد اوپر کی لیڈر کو اس کو ایسے پلیس پر پلیس کرنا ہے جہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی ہو آپ اپنے گملے یا کب ویگر اس میں آپ سیڈ کو لگا رہے ہیں تو اس کو آپ سیڈیڈ ایرے میں ہی رکھیں تاکہ جو ان کا جرمینیسن کافی اچھا رہے دوستو میں چلیئے میں ان کو اپنے سیڈیڈ ایرے میں رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو کچھ ٹائم بات اس کی اپڈیٹ دکھاتا ہوں کہ جو میرے سیڈ جرمینیسن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور کتنے سیڈ جرمینیسن ہوئے ہیں سب کچھ میں اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو دیکھئے دوستو آج مجھ کو سیلوسیا کے فلاور کو سیڈ سے لگائے ہوئے آج چار دن ہو چکے ہیں اور چار دن میں دیکھئے کافی اچھے جرمینیٹ کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے چھوٹ چھوٹے سیڈز ہوتے ہیں کافی اچھے جرمینیٹ کر رہے ہیں دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہے سیڈز ابھی دیکھیں کچھ سیڈز نکل رہے ہیں کچھ سیڈز نکل چکے ہیں دیکھیں ان کی جرمینیشن کافی اچھا جرمینیشن ہوا ہے اور اب میں ان میں سپری سے وارٹر دے دیتا ہوں اور وارٹر دینے کے بعد میں کچھ دن بعد ان کی اپ ڈیٹ دکھانے والا ہوں آپ کو تو دیکھیں آج چہہ دن ہو چکے ہیں سیلوسیا کے سیڈز سے لگے ہوئی اور ہماری جو سیڈزیں کافی اچھ جرمینیشن کر رہے ہیں دیکھیں ہر سیڈز ہمارا نکل کر چکا ہے تو اس طریقے سے ہی آپ اپنا سیلوسیا کو گرمی کے موسم میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اب کچھ ٹائم بعد میں ان کو اپنے بڑے گملے میں ٹرانسپلاٹ کر دوں گا دوست اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکر کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تھینکیو